اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ڈراما ورش ریوز آنے والے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سب کی اصلیت سامنے آ جائے گی نوشیروہ کو حیرانگی ہوگی کہ فرا اس کی محبت میں کیسے گرفتار ہو گئی اور اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہی ہے نوشیروہ کو یہ سمجھ نہیں آتا کہ فرا پہلے کبھی فون بھی نہیں کرتی تھی اور اب اتنی پریشان ہے فرا اپنے ہاتھ کاٹ رہی ہے اور نوشیروہ کو بلیک میل کر رہی ہے دراصل یہ سب کشمالہ کا پلان ہوتا ہے جو فرا کو بڑکا رہی ہوتی ہے کہ نوشیروہ کو اپنی محبت میں گرفتار کر لیں کشمالہ کہتی ہے کہ نوشیروہ مجھے پیار نہیں کرتا لیکن فرا کی ہر بات مانے گا فرا نوشیروہ کو دعا سے الگ کرنے کی کوشش کرتی ہے نوشیروہ کو جب یہ سب پتا چل جاتا ہے تو وہ کشمالہ کو کنفرنٹ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے مجھے پاگر بنایا لیکن میں دعا سے پیار کرتا ہوں اور اسے کبھی نہیں چھوڑوں گا نوشیروہ فرا کو ریجیکٹ کر دیتا ہے لیکن فرا ہار نہیں مانتی اور کہتی ہے کہ وہ نوشیروہ کو اپنا بنا کر ہی رہے گی نوشیروہ پھر کشمالہ کو بھی کنفرنٹ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے میرے گھر میں رہ کر مجھے دھوکہ دیا کشمالہ کو گھر سے نکال دیا جاتا ہے اور نوشیروہ اسے طلاق دے دیتا ہے کشمالہ روتے ہوئے کہتی ہے کہ اس نے یہ سب نوشیروہ کی محبت کے لئے کیا تھا لیکن نوشیروہ کہتا ہے کہ وہ کبھی اسے پیار نہیں کر سکتا نوشیروہ کشمالہ کو گھر سے نکال کر دعا کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ اب وہ صرف اس کا ہے فرا اور کشمالہ اب کچھ نہیں کر سکتی دعا بہت خوش ہوتی ہے ایک اور کوئیسٹ تب آتا ہے جب دعا اپنی بہن فضا سے بات کر رہی ہوتی ہے اور سرفراز کو غلط فہمی ہوتی ہے کہ وہ کسی اور سے بات کر رہی ہے فضا کو اپنی عزت بچانے کے لئے سچ بتانا پڑتا ہے سرفراز کو جب پتا چلتا ہے کہ دعا اس کی بیوی کے ساتھ بات کر رہی تھی تو وہ اور زیادہ شوق ہو جاتا ہے سرفراز فضا کو دعا سے ملنے نہیں دیتا لیکن وہ چھپ چھپ کے ملتی ہے آخر میں فضا کو بھی پتا چلے جاتا ہے کہ سرفراز ہی وہ انسان تھا جس نے دعا کو دھوکا دیا تھا فضا سرفراز کو تھپڑ مارتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ اسے اپنا شوہر نہیں مانتی اب یہ اپیسوڈ بہت زیادہ ڈرمیٹک ہوگا اور سب سچ سامنے آ جائے گا مزید جاننے کے لئے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں